اس وقت وارس اپ کو لے کر تمامی طرح کی اپ ڈیٹس آ رہی ہے لیکن آپ لوگ کو بتا دیں کہ سارے لوگ دھیرے دھیرے وارس اپ سے بی پیپلی کیسن پر منتقل ہو رہے ہیں یعنی کہ تمامی لوگ اس وقت وارس اپ کو چھوڑ رہے ہیں اس کو لے کر مارک جگل برگ کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے پیارے دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ وارس اپ اپ کی دادا گیری اپنا ڈاٹا ہمیں دے دو یا وارس اپ چلانا چھوڑ دو یہ تمامی لوگ جانتے ہیں پیارے دوستو یہ آج کا میسج آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے میں کسی اپلیکیشن کے ایڈ نہیں کر رہا میں صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ناتے اب تمامی لوگوں تک یہ انفورمیشن پہنچا رہا ہوں تو مہربانی کر کے دو یا تین منٹ کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے کام میں آنے والی ہے اور جو آپ کا پرسنل ڈاٹا ہے وہ لیک ہونے سے بچ جائے گا یقینا دوستو ساتھوں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وارس اپ کی چل رہی ہے جس میں کی وارس اپ نے کہا ہے کہ اپنا ڈیٹا ہمیں دے دو جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم تمام ہی طرح کے اپنے پرسنل ڈاٹا ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں وارس اپ نے وہ ڈاٹا جو ہے لیک کرنا شروع کر دیا ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں کافی زیادہ ڈر کا ماحول ہے اسی کو لے کر کے ایک بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے جس کے بارے میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے پیارے عزیز دوستو اور ساتھیوں وارس اپ کا نشہ کم کرنا شروع کر دیجئے یہ آپ کے لیے بےہدی زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے جو لوگ وارس اپ کو اپنی زندگی بنا چکے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا نشہ کم کر دیں اور اس وارس اپ کی دنیا سے نگل کر کے بہار آ جائیں اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھئے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں جہاں پر آپ کا وارس اپ پر تمام ہی طرح کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے وہی دوسری طرف آپ کو یہ بیپ اپلیکیشن بہت ہی اچھا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے یہاں پر میں کئی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے بتانے کہ ترکی والوں کا یہ اپلیکیشن ہے کافی زیادہ آپ کو سیفٹی رہے گی پوائنٹ نمبر دو کی اور مرتے ہیں وارس اپ یہودیوں کا ایپ ہے بھلے ہی آج ہماری ضرورت بن چکا ہے اور فیس بک بھی مگر اس کے جواب میں ہمارے ایمانی بھائی کی طرف سے کوشش کی گئی ہے تو اسے کامیاب ضرور کیجئے آپشن نہیں ہے تو مجبوری ہے آپشن کے بعد بھی نہ اپنایں تو یہ آپ لوگ کے لیے ایک بہت بڑی بے وکوفی ہوگی پوائنٹ نمبر تین کی اور بڑھتے ہیں یہ اپلیکیشن ڈاٹا چھوانے کی کنڈیشن نہیں لگتا ہے پھر بھی اگر کرتا بھی ہے تو آپ کی پرائیویسی یک یہودی کے پاس نہیں جائے گی تھوڑا سا دماغ پر زور دینے کی ضرورت ہے کم از کم جو اسلام اور مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں اور ہر مسلمان میں اور ہر کام میں مسلمانوں کو مارنے ختم کرنے کی ان کی ساجشیں رہتی ہیں پوائنٹ نمبر چار کی اور بڑھتے ہیں اگر ایک دینی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوگی تو اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو سوا بھی بہتی زیادہ حاصل ہوگا پوائنٹ پانچ فیچر سیم وارس اپ کی طرح ہی ہیں بلکہ ویڈیو کول کوالٹی کے اگر بات کی جائے تو یہ ایچ ڈی میں ہیں جو وارس اپ بھی نہیں دیتا ہے آپ لوگ کے لئے ساتھی ساتھ پوائنٹ نمبر چھے کی اور بڑھتے ہیں تو تقریباً تیس منٹ تک کی آرڈیو ریکارڈنگ کر کے بھی آپ اپنے عزیز دوست اور پرشتدار ہیں ان کو بھیج سکتے ہیں یعنی کہ وارس اپ کے مقابلے آپ کو اس اپلیکیشن میں کافی زیادہ فائدے ہوں گے نمبر چھے کی بات چھے یعنی سات کی بات کی جائے اسے بہتر بنانے کیلئے ابھی اور زیادہ کام چل رہا ہے آٹھ نمبر ایک بار میں آٹھ دس لوگ آڈیو ویڈیو گالر پر بھی کنیکٹ ہو کر گروپ کال کا مزہ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر مہن بات جو ہے وارس اپ کی دادا گیری جو کی ہم لوگ کا پرسنل ڈیٹا لیگ کر رہا ہے ایک ہی دن میں لگ بھگ پچاس لاکھ سے ایک کروڑ اس کے ڈاؤن لوڈر بھی ہو چکے ہیں آپ بھی کریے ابھی پلی سٹور پر جا کر جو آپشن مل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ وہاں سے نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جائیے آپ وہاں سے اس اپلیگیشن کو بھی آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کی گئے اور زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ آپ اس کو کریں اپنے عزیز دوست و رشتیداروں کو بتائیں جس سے کہ لوگ وارس اپ کو چھوڑ کر کے اب اس اپلیگیشن پر آ جائیں اور بس یہی آپ لوگ کو بتانا تھا یہی ایک چھوٹا سا میسیج دینا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اپلیگیشن سے جڑیں تو پیارے دوستوں ساتھ ہیوں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اس بیپ اپلیگیشن کو اتنی تعداد میں لوگ انسٹال کر رہے ہیں آپ بھی کریے اور اس کا فائدہ اٹھائیے